موسیقی اپنے تاؤ کی شکر سمیلن کو رد کرتیا گیا ہے بائیڈن کے اسرائیل پہنچنے سے پہلے گازہ کے ایک اسپتال پر ہوئے حملے کے بعد مدھے پورف میں تناف اور پڑھ سکتا ہے گازہ کے الاحلی عرب اسپتال پر ہوئے گھا تک حملے کے بعد کم سے کم پانسو لوگوں کے مارجوانے کی آشونکہ ہے حماز اور اسرائیل نے اس حملے کے لیے ایک دوسرے کو ذمہ دار تھرہا ہے سعودی عرب سانکتہ عرب امیرات بحرین مصر جارڈن اور ترکی نے بھی اسرائیل پر گازہ شہر میں الاحلی عرب اسپتال پر بمباری کرنے کا عروب لگا ہے وہیں اس حملے کے بعد اسرائیل کے سمرتھا کا دیش بھی چونتا جتا رہی ہیں امریکہ کے راشپتی جو بائیڈین سمیت اپیہ موڈی نے بھی اسپتال پر راکٹ گرنے سے خوئی موت کو دکھت بتایا ہے حالانکہ اسرائیل کے پردھان منتری بن زامینہ نتنیاہو نے اس حملے کے لیے حماس کے بربر آتنکواتیوں کو ذمہ دار ٹھہرایا اس بیچ آئی ڈی ایف نے حماس کے آتنکیوں کا آرڈیو ریکارڈنگ اور ویڈیو بھی جواری کیا ہے جس میں وہ اسپتال میں ویس فوٹ کا کرنٹ بتا رہی ہیں ان کے بعد چیز سے پتا چل رہا ہے کہ راکٹ حماس نے ہی داگے تھے جو کی گلتی سے ان کے ہی علاقے کے اسپتال میں گر گیا اس خلاصے سے اب حماس کی ساجش بے پردہ ہو گئی ہے حصے میں آپ دیکھنا ہے کہ اب عرب دیش جو حماس کے ساتھ کھڑے ہیں ان کی کیا پرتکلیہ رہتی ہے اب جب کی جنگ کے بیچ بائیڈن ازرائیل دورے پر ہیں اور حماس بھی ایکسپوز ہو گیا ہے تو دیکھنا ہوگا کہ یہ جنگ کس دشاہ میں مرتی ہے اور چلی اس وشے پہ آج ہم تفصیل سے چرچہ کریں گے خاص میمان ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے آپ کا پریچوے کرا دیتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ جتیند روجہ جی ہے جو سٹیٹیجک ایکسپورٹ ہے سر بہت سفاغت ہے آپ کا اور بھرمدیپ علونے جی ہمارے ساتھ ہے جو کی ویدیشی معاملوں کے جانکار ہیں سر آپ کا بھی بہت سفاغت ہے اس خاص کارکم کے شروعات اوجہ صاحب آپ کے ساتھ ہی کرتے ہیں امریکی راشپتی جو بائیڈن ازرائیل کے پرتی سمرتھن اور ایک جھوٹتا جتانے کے لیے تیل عویو پہنچ گئے اس دورے کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس کے کیا معنی نکالے جا رہے ہیں بہت سفاغت ہے اس کے بہت سفاغت ہے اس کے بعد فالو اپ کرتا ہے بہت سفاغت ہے اس کا ایک پہلی سے کامنے آ رہا ہے لیکن اس کا بہت بڑا پہلی ہے شاید جو سے آبی میڈیا میں آیا نہیں ہے اس کو ان ٹھیک سے دیش نہیں پا رہے ہیں پہلے بھی آپ کے چینل پر میں نے کہا کہ یہ قسم کا اٹیک ہے جیسے حماس نے اسرائیل کے سربلنس حب کو اٹیکٹ کر کے اس کو ڈسٹروئی کیا یہ اٹیک یہ ماننا کہ ایران نے کیا ہو اور صرف حماسی جہود یہ پاننے کی بات نہیں ہے دوسری بار تب ہی آپ نے خود کہا یہ بہت دونوں کی اسسمنٹ کی شبات میں کہ حماس چوہے سیویلین کو شیل ہی نہیں بنا پر رہا ہے بلکہ جرورت پڑے تو اپنے ہی یہاں کے سیویلین کی حسیٰہ بھی کر سکتا ہے کیونکہ حماس کے پاس کوئی مورل کچھ نہیں ہے اور ان کا مقصد ہی تھا آپ جس طریقے سے دیکھیں جو اٹیک کیا گیا اسرائیل پہ ہم کو پتا تھا کہ اگر ضرورت پڑتی ہے تو اسرائیل بہت جبردست کاؤنٹر ریٹیلیشن کرے گا اور اس میں سیویلین کیا جولٹی ہوگی تو حماسی یہ ٹرپ ہی بچھایت ہے اس سے کہ اسرائیل کاؤنٹر اٹیک کرے بہت سارے پلسٹینین سیویلین مریں گے اور جب بہت سارے پلسٹینین سیویلین مریں گے تو اتنا آکروش پڑھے گا کھاڑی کے مسلم دیشوں میں کہ وہاں کے شانسکوں کے لیے بھی اسمبہ ہو جائے گا اس جلد میں تٹس بنے رہنا یا اسرائیل کو اٹیک نہیں کرنا تو یہ دیکھا جائے کہ اس گیم پلان میں تین لوگوں کے ساتھ جو ان کے جارڈن جو اسرائیل کے ساتھ ایک آرڈ میں ہے اس کے ساتھ بات نہیں ہو رہی ہے اس نے بھی اپنا یہ کیا ہے تو اس میں ایک طریقے سے آئیسولیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا نتیجہ جسے سعودہان رہنے کی ضرورت ہے جیسے افغانستان میں امریکہ کو ورچلی بیچیس کر کے نکالا گیا اور جاتے جاتے بھی ان کے لوگوں کے ہرچہ کی گئی کہیں یہ بڑی جیو پولیٹیکل یا جیو سٹریٹیجک سازل تو نہیں ہے کہ امریکہ کو کارنر کر دینا اتنا ایموٹی پریشر بنانا کہ امریکہ کے جو ویسٹ ایشیاں میں وہ بھی ان کے دور ہو جائے اسلام ورسس نون اسلام کا جھگٹ ہو جائے تو یہ ساجت سے امریکہ کو سعودہان رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ جو ہسپٹل جس پہ اٹیک ہوا جانتی ہوں ہسپٹل کتنا پرانا ہے اٹھارو سو بیاسی سے ہسپٹل بن رہا ہے اس کو چلانے والے چرچ ہے جیو سلم کی اپسکوپل چرچ جیو سلم جے چلاتی ہے اور یہ ایک انٹر کمیورٹی ہارمنی کا ایک سمبل ہوا کرتا تھا جسے نام بھی آجتا تھا کہ پورے عرب کی لوگوں کا یہ ہسپٹل ہے تو اس میں جانبوش کے انہوں نے اٹیک کیا ہے یا کیسے ہوا ہے لیکن اسرائیل کی سٹریٹیجی ہمیشہ سے رہی ہے جو کہ پرپیکٹ نہیں رہی ہے پلوڈ رہی ہے کہ کس طریقے سے ہاں اور اس کو ٹارگٹ کیا جائے کیونکہ لڑائی کا ایک اور یہ ہے کہ اپنی دشمنوں کو یونائٹ نہیں ہونے تھے ساتھ میں جو بھی ان کا سپورٹ سٹرچٹر اس کو آئسولیٹ کر دے تو اسرائیل ایسی بے کوپی ہرگز نہیں کر سکتا ہے کہ وہ اس ہسپورٹ پر اٹیکٹ ہے جو اُسی کی ہاں سے چلتی ہے اور اس نے ساری سیویلین کیسولٹیز آئے لیکن امریکہ کو سعودھان رہنے کی جنورت ہے اسرائیل کو سعودھان رہنے کی جنورت ہے اور جو لبرل مسلم دیش ہیں ان کو بھی سعودھان رہنے کی جنورت ہے کہ کوئی بھی پلسٹینین سیویلین کا استعمال نہ کر سکے اسرائیل کے سیویلین کا استعمال نہ کر سکے اپنے بڑے جیو سٹیٹیجیں کی ایڈنڈا اور یہ ان کے لیے لیکن علونی جی اس بیچ امریکہ نے اپنے بیس اوزہ سانیکوں کو تیار رہنے کی بات کئی ہے وہیں بائیڈین کی اسرائیل دورے کی بیچ جارڈن کے امبان میں ہونے والے عرب نیتاؤں کے شکر ساملن خوبی رد کر دیا گیا ہے اس کا انٹرنیشنلی پرحاد کس طرح سے پڑے گا اس کی کیا مہینے نکالتے ہیں جو مدھپورو ہے وہ دنیا کے لیے باروت کا ڈھیر ہمیشہ رہا ہے اور جس پرکار کا گھٹنا کرمس ہوا ہے مدھپورو میں وہ بہت پریٹیکل ہے لیکن سچا یہ بھی ہے جو حماد سے اس نے جو سرنگے بنائی ہیں وہ اسپتال کے نیچے بنائی ہیں وہ سرنگے عمارتوں تھے ہو کر گجرٹی اور پورا جو گزہ ہے وہ سگھنا آبادی والا علاقہ ہے تو آپ کو یہ بھی حماد کی سرنگوں کو نشت کرنا ہے تو آپ کو ہر جگہ کو نشت کرنا پڑے گا لیکن آپ دلچسے ہیں کہ آپ لوگوں کے بیچ چھپ رہے ہیں آپ لوگوں کے بیچ سے راکٹ حملہ کر رہے ہیں اسرائیلیوں پر تو ایسے میں اسرائیل جو ہے اسرائیل کے چنوٹی تو ہے لیکن دوسری طرف یہاں سوچنے والی بات یہاں بھی ہے کہ جو عرب راسترواد ہے وہ کس تکار سے آگے بڑھ رہا ہے یا عرب راسترواد جو ہے کیا امریکہ کے جو سمبند تو اس کو درکنار کرنے کی کوشش سے تو نہیں کر رہا ہے کیونکہ جس تکار سے جو حال پھلا جارڈن میں ہونے والی بیٹھا کردھے ہوئی ہے یا مشر یا سعودی عرب جیسے جو دیش ہے ان کا ایک الگ سا رویہ نظر آ رہا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آکرامکتہ جو ہے بیشوک اس طرح پر زیادہ دیکھنے کو مل سکتی ہے اب یہاں پر سنکٹ یہ بھی ہے کہ اسرائیل جو ہے کیا وہ رہائیتی علاقوں کے نام پر ان علاقوں کو ٹارگیٹ کرنا چھوڑ دے گا جہاں پر سرنگے ہونے کی تنبھاؤنا ہے اور ایسا لگتا نہیں یہ کیونکہ نیتنیاہو نے بہت اس پرشت کر دیا ہے کہ وہ حماس کے جو ہر ٹھکانے اس کو نشت کر دیں گے اب اتنا یہ ہے کہ اسپطال پر اسرائیل نے حملہ کیا یہ نہیں کیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ویشک سمبودائے کو یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ آپ حماس کا سمرخن کرتے تو اس کا ویشک پرماؤں کیا پڑھ سکتا ہے کیونکہ حماس کی سمرخن میں جارڈن میں لوگ نکل رہے ہیں جونیشیا میں پرماؤں پڑھ رہے ہیں تو جب اسرائیل پر حماس کا حملہ ہوا تب تو یہ لوگ کبھی سڑکوں پر اترے دیکھے نہیں گئے تو آپ یہ دی کسی آتنکی سنگٹھن کا سہارا لے کر یا آتنکی سنگٹھن کی سمرخن میں ایران جیسے جراست سامنے آ رہے ہیں اور سہیوکت راست ان راستوں کو برداشت بھی کر رہے ہیں ایسے میں یہاں دیکھنا بہت مہتپور نہ ہوگا کہ کیسے بیچ کا سمنبہ ہی نکلتا ہے سمنبہ ہی ایک طریقہ کہ یہی ہو سکتا ہے کہ گزہ میں کوئی لوگتانترک سرکار کی ستھاپنا اور جو کم سے کم حماس نہیں ہو کیونکہ یہاں پر لوگتانترک سرکار کی ستھاپنا ہوتی ہے تو اسرائیل بھروسہ کر سکتا ہے اور تب ہی اس علاقے میں شانتی استھاپت ہو سکتے ہیں چھے کیا اوجہ صاحب یہ بتائیے کہ اسرائیل میں بائیڈن کے لیے راجمتک چنوٹی فلحال کیا دیکھ رہے ہیں آپ مجھے سکتے ہیں کہ ان کی جو ستھاپتے ہیں ان مجھوں میں کتنی اچھک بشوتی ہیں تب بائیڈن کی بھی کیونکہ جب ستھاپ کے دشترک بھی انکرک کا بیزید رہتا ہے امریکہ بہت برومنیل پسیشن ہے اور اس میں ایک اور بات ہے کہ تمام اسپیشن میں اٹھ کلوں میں رشت اویت کا جو اسہار دیتا تھا اسے کے ساتھ ساتھ وہ اسرائیل سے ٹچ بنیتا تھا اسرائیل کے ساتھ بھی رہے وہ بلکہ سار رہتا تھا اچھار دیتا تھا لیکن وہ بھی اسرائیل کے ساتھ ساتھ دروازہ کھول کے رکھے رہتا تھا آج کے سارے میں چائنہ ایک بہت بڑا فیسٹر بن جایا ہے جو میٹلس کو استعمال کرنا چاہتا ہے کسی مجھے دیو پولٹیکل کے میں بائیڈن کو انشور کرنا ہوگا کہ وہ ریلیویٹ ٹھیک ہے جس اور کیا پاس کرنا ہے میں ہمیشہ کہا کہا کہ دیکھی ہم دوسرے طریقے سے نہیں دیکھنا یہ وہاں کے لوگوں کی جیت میں ہے وہاں کے لوگوں کی کلشیل پیٹس میں ہے وہاں کے لوگوں کی ہسٹری میں ہے کہ دوسرے ڈرائیڈ کو ہیٹ کرنا اور ہیٹ ہی نہیں کرنا جو ضرورت پڑے اس کی کوئی طاقت آتی ہے تو آپس بھی یونائیٹ کر جانا تو یہی ہے کہ ہم اپنے طریقے سے نہیں رہیں مجھے بہت اچھا لگا جب بلونی صاحب نے کہا کہ وہاں لوگ دانٹرک کر رہا ہے یہ لیکن دیوہ سپنے سے کم نہیں ہے یہ ایک کھیلی کلاو ہے نہیں یہ سمبھاو ہی نہیں ہے کیونکہ آج دیکھیں کہ یہ جو اٹیک ہوا ہے ان کے کوئی موریلیٹی نہیں ہے کوئی اتیکس نہیں ہے کسی حد تک جا سکتے ہیں انہوں نے لوگوں کو برین مواش کر کے رکھا ہوا ہے اور اتنی جو لوگوں سے برین مواش کر کے رکھا ہے کہ کچھ لوگ تو مرنے کو تیار ہیں لیکن ایڈ سین ٹائم یہ رسپیک کیا جا رہا ہے کہ ہم آج کا بہت بڑا ٹاپ پیرشیپ گزر سے بہت دکل چکا ہے وہ کسی اور مسلم دیشوں میں لے کے بیٹھا ہوا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان مسلم دیش سمجھیں کہ شاید ایکویشن بدل چکا ہے جن اتنا بڑا پاورفول پیکٹر ہے کہ ہم امریکہ کو یہاں ترکنار کر سکتے ہیں امریکہ کا اتنا پہیسی پہ پونچ نہیں ہے تو اس یہ میں بہت تیچ انسا کی باتیں میں نہیں کہہتا ہوں کہ ہم اس پوائنٹ پہ پہ پہنچے ہیں یہ بہت باریکی سے یہ سمجھنے کی جنورت ہے اس پوائنٹ پہ بلکل نہیں پہنچے ہیں امریکہ کو انشور کرنا پڑے گا کہ وہ اس کے مطرس کے ساتھ ہیں اور جو ہسپیٹل پہ اٹیک والا ہے نیہا جی میں بلکل نہیں مانتا ہے کہ یہ گلسی اسرائیل کر سکتا ہے کہ اسرائیل کے طرف سے گلسیاں ہوئی ہیں ان کے یہاں سے بھی کوئی جوئیش ریڈکل آئے ہیں لیکن جہاں تک مجھے انفیلیشن مل رہی تھی کہ حماس پہلے سے ہی تیار تھا کہ اگر اسرائیل سے اٹیک نہیں ہو پا رہا ہے سیویلین کے ایڈورٹیز نہیں ہو پا رہی ہے تو خود یہاں کے سیویلین کو وہ سیکریفائنس کر سکتا ہے تو اس میں پروپیگینڈا وارڈ پیر ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کی بہت زبرد ضرورت ہیں اپنے الائیز کو بچا کے رکھنے کی ضرورت ہے اور جس کسی طریقے سے ہو سکتا ہے امریکہ کو انشور کرنا پڑے گا کہ عرب ورڈ کا استعمال سین نہیں کر پائے تو یہ پہلا ایرر انہوں نے افمانستان میں کیا وہی ایرر انہوں نے رشیہ میں کر دیا رشیہ یوکینڈ کے وار میں اور یہ تیسا ایرر ہو رہا ہے اور اس طریقے سے دیکھا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جیو پولیٹیکل ایکویشن میں ٹیکٹونک شپٹ ہو رہی ہے کیونکہ آٹکم تو دھیرے دھیرے نظر آتا ہے لیکن یہ چیزوں کا اثر لانگٹرم میں پڑتا ہے تو اسے امریکہ کو بہت ساوزان رہنے کی ضرورت ہے اور ورڈ سین ایریو پاسیبل جو ہے وہ سبھی کیلئے چنتہ جنک ہے کہ یہ لڑائی کہیں مسلم ورسس دون مسلم ہو جائے گی تو پورا ورس ایشیا کو بھی دکت ہوگی اور پورے دنیا میں جو ہے ایک پریشانی کی بجے بن جائے گی بلکل علونے صاحب یہ کتنا چنتہ کا وشح ہے جس بات کا ذکرہ بھی عجر صاحب کر رہے تھے کیونکہ ایران تو یہ کہہ جو کہہ ہے کہ اگر زیادہ ہوا آگے یہ چیزیں زیادہ بڑے تو پورے دنیا کے جو مسلم ہیں وہ اس لڑائی کو لڑیں گے تو ایسے میں اگر یہ لڑائی مسلم ورسس نون مسلم ہو جاتی ہے تو ظاہر طور پر چنوٹیاں بھی بڑے گی دکتیں بھی بڑے گی اور ویشوک طور پر یہ جو سمسیہ ہے اور زیادہ اُبھر کے سامنے آئے گی دیکھیں ایران چاہے جتنا دعویٰ کرے لیکن اس کا دعویٰ کھوکلا نظر آتا ہے اس سے کھوکلا نظر آتا ہے کیونکہ پہلے تو مسلم دنیا میں یونٹی ہے نہیں اور وہ کوئی شیعہ سننی جیسے کئی ہزاروں فرقوں میں بڑے گئے لوگ ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ایران کو جہاں تک لے تو ایران پر سننی مسلمان بھروسہ نہیں کرتے جیسے شیعہ مسلمان سعودی عرب پر بھروسہ نہیں کرتے اگلی بات یہ ہے کہ حماس بھلے سننیوں کا سنگٹن ہو لیکن جس پرکار سے حماس کے آتنکیوں کو سعودی عرب نے کچھ سمیں پہلے گرفتار کیا تھا تو سعودی عرب اور حماس کے سمبند بہت قراب ہے اب ایران دنیا میں مسلموں کا رہنوہ بننے کی کوشت سے جرور کر رہا ہے لیکن شیعہوں کا جو دھارمک طور پر بھی اسلام میں شیعہوں کا نیترت پسند آئے گا اس کی کوئی گیارنٹی نظر آتی نہیں ہے تو مسلم بردرہود جو ہے وہ واسطوں میں ایک بلبلہ ہے جس کو بلبلہ کہہ سکتے ہیں وہ کبھی میں پوچھ جاتا ہے اور دوسری بات یہ بھی کہ دنیا بھر میں مسلمان ہیں دنیا بھر میں گرہیت پہلے میں کتنے مسلم دیش آگے آ کر مدد کرتے ہیں ہم کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جو یہ گلدہ کے جو 80% آبادی یہ سعیوکت راستر کی مدد پر چلنے والی ہیں مطلب بھوجن کی ویوستہ سبھی اسلامی راستر نہیں کرتے سعیوکت راستر کرتا ہے جو آپ فلسطین کے مسلمانوں کی کیر نہیں کر سکتے تو آپ دنیا بھر کے مسلمانوں کی کیر کرنے کی تو بات ہی نہیں کر سکتے لیکن یہاں پر ایک مدد پر جھان دینا بھی ضروری ہے کہ آپ یہ دی اسرائیل کے 80% کی بات کریں تو یہ بہت اس پشت ہے کہ دنیا میں جس قوم کو جب سب سے زیادہ ستایا گیا ہے وہ یہودی ہے اور ایسا نہیں کہ یہودیوں کو صرف اسلام نے نشانہ بنایا ہے یہودی جو ہے وہ وہ ایساییوں سے بھی بہت آتنکیت رہے ہیں اس کے بعد انہوں نے اس جمین کو اپنے خون کی قیمت ادا کر کے اس کو آگے پڑھایا ہے اس کو صحیح طریقے سے انہوں نے ایک دیش کے طور پر اسٹھاپیت کیا ہے اور دنیا بھر کے یہودی آپ چاہے تو ہٹلر کے ستائے یہودی ہو ناجیوں کے ستائے ہو یہودیوں پر اتیاچار امریکہ میں بھی ہوئے ہیں یہودیوں پر اتیاچار بٹین میں بھی ہوئے ہیں کئی بار ان کے جہاجوں کو رکھنے نہیں دیا جاتا تھا تو یہودیوں کے اچھتو کی بات ہے تو یہودی اپنے اچھتو کی رکشہ اسرائیل میں ہی کر سکتے کیونکہ یہ ان کی زمین ہے اور اس کو کھونا نہیں چاہیں گے اور دوسری بات میں بھی ہے کہ اسرائیل کے پاس اس کی اتیادھونک سینہ ہے کہ اسلامی دیش چاہے جتنا مل جائے لیکن وہ ایک بھیڑ کا حصہ ہو سکتے وہ آتنکی حملے کر سکتے وہ گریلا وار پھر جرور کر سکتے لیکن وہ اسرائیل کی جو سین میں تاکت ہے اس کی برابری نہیں کر سکتے اور جب امریکہ کھل کر ساتھ میں آ گیا ہو تو اس سے بہت اسپشٹ ہو جاتا ہے کہ ایران جیسے دیشوں کی ہمت ہوئی نہیں سکتی کہ وہ اسرائیل پر حملہ کر دے اس کے لیے سب سے زیادہ جرور یہ ہوگا کہ جو جارڈن جیسے دیش ہیں جو میشری جیسے دیش ہیں یا تھوڑا سا بھاگ ترکی کا بھی کہہ سکتے ان دیشوں کا جو انبولمنٹ ہے اور یوروپین سنگر کے ساتھ ہوتا ہے ان دیشوں کے سمبت امریکہ بریٹین اور انہی دیشوں سے بھی بہتر طریقے سے ہیں تو ان دیشوں کو آ کر بیچ میں ایک راستہ نکالنا پڑے گا لیکن وہ راستہ کبھی بھی ہماس کے سمرتن سے آگے نہیں پڑ سکتا آپ کو ہماس کو درکینار کر کر کرنا ہی پڑے گا اور پیلو کے مارگ پر چلنا پڑے گا تب ہی اس علاقے میں شانسی صاحبی نہیں لیکن یہ تو ایک بڑی دکت ہے نا ہماس کو کیا درکینار کیا جا سکتا ہے اوجا صاحب اوجا صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں سر اپنی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ بہت ریشنل باتیں ہیں لیکن جس طریقے سے سامک زنفوگیا لوگوں کے ذہن میں ہے وہاں ریشنلٹی کام نہیں کرتی پیلو تو ہر طریقے سے ہمت کیا بات دیکھیں ہمت تو دکھایا اس نے بہت بہیائی والا ہمت دکھایا اس نے پرووکیٹیو کیا ہو سکتا ہے جو ہماس نے کیا صحیح ہے کہ یہ آنے کے بعد یہ کبھی کوہیزی باغ نائی طریقے سے رہی نہیں سکتا ہے میں اس بات کو مانتا ہوں جہاں ہے یہ سیویل وار ہوگا لیکن یہ پوری دنیا کے لیے ایک رسکل کر سکتے ہیں یہ خود بھی مریں گے اور دنیا میں دوسرے لوگوں کو ماریں گے تو ان کے پاس کچھ سٹیک نہیں ہے اور جو ذائقی ہے وہاں کی جنسہ کی تو وہاں پہ جو ریشنل اور لیبرل قسم کے جو مطمان ہیں ان کے اوپر بھی اسنا پریشر آئے گا میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ صحیح ہے کہ ان کے پاس سب کچھ ہے لیکن دیکھیں ایسیمیتریکل وار پیر یہی ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا دشمن جو ہے بڑے سے بڑی طاقت کو نسان کر دیتا ہے امریکہ سے بڑا طاقت کون ہے ویتنام میں کیا ہوا آپ نے دیکھا امریکہ کو وہاں سے موہ کے کھا کے بھاگنی پڑے افغانستان میں کیا ہوا امریکہ کی تمام طاقت ساری ملیٹری پاور کہاں چلی گئی آپ دیکھیں کہ ایراس کو آج تک وہ اسٹیبلائز نہیں کرتا نہیں سب کچھ ٹھیک ہے سب کچھ ٹھیک ہے لیکن سوال اس بات کو لے کر میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ بہت ہوگا پوری دنیا کو سو کھامی آجات اپنا پڑے گا اور یہ میں ہی سوچے کہ ایران اور حماس اکیلے ہیں وہی میں کہہ رہا ہوں کہ تیسرا فیکچر بھی کچھ ہے اور تیسرے فیکچر کو چلانے والے لوگ وہ بھی بڑے نارسسس لوگ ہیں وہ بھی بڑے آٹوکراتک لوگ ہیں ان سے ہم ریشنلٹی کی امید نہیں کریں یہی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بڑے لیڈرشپ کی بڑے ٹیک کی اور بڑے دماغ کی ضرورت ہے جس لڑائی کو جیتنے کے لیے طاقت پریاد کبھی نہیں ہوتا ہے نیاج جنگ جیتنے کے لیے جیت اور ہار ایک الگ چیز ہے سر اوجہ صاحب میں سیدھا سا یہ چاہ رہی ہوں کہ شانتی کیسے ہوگی کیسے اس وار کو روکا جا سکتا ہے یہ ایک بہت اہم اور ایک بہت بڑا سوال ہے دیکھیں سیویلینز تو یہ چاہتے ہیں کہ شانتی ہو سیویلینز تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ وار ختم ہو مر کون رہے ہیں سیویلینز مر رہے ہیں تو سوال اس بات کو لے کر ہے کہ یہ وار ایسے ہی جائی رہے گی جیسے یوکرین اور روس کے وار ہم دیکھ رہے ہیں یا پھر اس کا انت ہے اگر ہے تو کیا ہے پلکل اس کا انت ہے اس کا انت ہے کانفیڈنچل انگیجمنٹ سوچے جکر سے اور سٹیپ بائی سٹیپ انگیجمنٹ اور جو بھی سٹیکھولڈر تھے جیسے میں نے کہا ان کی قریبیلٹی پلحال تو ان کو ایک پوز کرنے کی جروریت ہے کہ ہسپتال پر اٹیک ہماس نے کیا ہماس کی جتنے سارے ایشیوز ہیں اس کو ایک پوز کرنے کی جروریت ہے سیکھولوجکل وار پیر میں ملیٹرلی اپنے آپ کو مجبوط کرنے کی جروریت ہے اور جہاں جروریت پڑتی ہے وہاں تیسرے کنٹری کی چوتھے کنٹری کی ان کے ساتھ جو ہے بیک چینل پر نیگوٹیشن کرنے کی جروریت ہے ان کو سنسٹائز کرنے کی جروریت ہے کہ لانگ سرم امپلیگیشن کسی کے حضر میں نہیں ہے اور جو تیسرا انویزیبل فیکٹر ہے کہ بھئے اس فیکٹر کو آپ نہیں الاؤ کریں کہ یہاں کی لوگوں کی جان مال کے ساتھ سرکچہ کے ساتھ جو ہے وہ کھلوان کر کے اپنا جیو سٹیٹشی کیا جیو پولٹیکل ایجنڈا پرموٹ کریں تو اسی کی جرورت ہے نہا جی ہر پرابلم کا سیلیوشن ہوتا ہے لیکن کسی کا بھی سیلیوشن نہیں ہوتا ہے اور ہسٹری کبھی سیلیوشن نہیں دیتی ہے اس کے لیے آپ کو برطبان کو دیکھنا پڑے گا کہ سارے فیکٹرز کیا ہیں اور کلارٹی کہیں نہیں رہتی ہے لیکن جرور اس پرابلم کی سیلیوشن ہے بلکل پرابلم کا سیلیوشن ہے اور ہونا بھی چاہیے اور امید کرتے ہیں کہ جلدی ہی اس پرابلم کا سیلیوشن ہوگا تاکہ لوگ کئی نہ کئی شانتی محسوس کر پائیں گے بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا ہمارے ساتھ اس خاص ترچب میں شامل ہونے کے لیے مدہ میں فیلحال کے لیے اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت موسکار